محمد علیہ وآلہ سید الانبیاءی والمرسلین ومن طبعہم بحثانِ الٰہ یوم الدین اماباد میرے پیارے بھائیو اور عزیز دوستو مغرب سے پہلے چھوٹی سی ایک نصیحت ہوتی ہے چھوٹا سا ایک درس پانچ دس منٹ کا اس درس مہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے بعد جو درس ہوگا اس درس کے لئے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو باہری خیالات آتے ہیں جو مسائل اور ماحول کا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کو ہم زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم چاہتے ہیں آپ کو ایک ایسی بات بتانا جو اہم بھی ہے آپ لوگوں کے لئے اور ضروری بھی ہے اور وہ بات جو ہے انبیاء سے ریلیٹڈ ہے انبیاء کی حواریوں سے ریلیٹڈ ہے جب عیسی علیہ السلام کو پریشانی لائق ہوئے محول اور معاشرے کی وجہ سے آپ کو کٹھنائی اور دقت کا سامنا ہوا تو عیسی علیہ السلام نے آواز لگائی صدا لگائی من انساری الاللہ کہ اللہ کے راستے میں میرا انساری کون ہے من انساری الاللہ انساری کہتے ہیں دوست کو مددگار کو انساری سے آپ کا ذہن جو ہے ڈیورٹ ہوگا مدینہ کے انسار کی طرف جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی مدد کرنے والے ہیں ان لوگوں کی طرف ذہن فوراں چلا جاتا ہے تو وہی انساری والا لفظ ہے من انساری الاللہ یہ عیسی علیہ السلام کی آواز تھی آپ نے اعلان کیا اپنے ساتھیوں سے قوم کے لوگوں سے معاشرہ کے لوگوں سے باشعور لوگوں سے کہ من انساری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے میرا مدد کرنے والا میں مجھے ایک تقویت پہنچانے والا کون ہے قال الحواریون نحن انسار اللہ تو حواریوں نے کہا جو آپ کے خاص دوست احباب تھے حواری بولتے ہیں جو خاص دوست ہو تو اس کو حواری بولتے ہیں حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں تو جو عالم ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں ان کے خاص حواری ہوتے ہیں خاص سٹوڈینٹ ہوتے ہیں خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عالم اور اپنے قائد اپنے رہبر کی مدد کرتے ہیں تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ میرا کون دوست ہے مددگار ہے تو قوم کے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں آپ کو جو دقت آئے گی جو پریشانی آئے گی آپ کو جہاں ضرورت پڑے گی کہ آپ آواز دیں آواز لگائیں ہم حاضر ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تو یہ معاملہ صرف عیسیٰ علیہ السلام تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزو خندق کے موقع پر غزو خندق کو غزو احضاب بھی کہا جاتا ہے غزو خندق کے موقع پر آپ نے تین دفعہ اعلان کیا کہ کافروں کی طرف سے مجھے خبر لانے والا کون ہے مجھ تک خبر پہنچانے والا کون ہے وہ کون آدمی ہے جو کافروں کی سرگرمی ان کے بابت خبروں کو ہم تک پہنچائے کون بندہ ہے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں کافروں کی خبریں لاکر آپ کو بتاؤں گا تین مرتبہ اعلان کرتے ہیں اور تینوں دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا میں ان کی خبروں کو آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ اکیلے تنے تنہا کافروں کے حال معلوم کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یہ بخاری کی حدیث ہے تین ہزار سات سو انیس نمبر کی ان لکل نبیین حواریہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں تو میں نے بتایا یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں حواری کا تمام انبیاء کے حواری ہوتے ہیں حواری دست راس قوت بازو یعنی جو انبیاء کی مدد کرنے والے ہر موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ کی مدد کے لئے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے تو یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں انہ لکل نبیین حواریہ تمام نبیوں کے حواری ہوتے ہیں وَإِنَّ حواری الزبیر بن العوام اور میرے حواری کون ہے زبیر بن عوام کیونکہ کٹھن موقع پر انہوں نے جواب دیا اور ساتھ دیا ایسے موقع کافروں کے پاس جانا ان کی سرگرمی کا پتہ لگا کر کے آنا یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا معاملہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے بارے میں کہا یہ میرے حواری ہیں تو آج یہ پیغام آپ کے لئے اور میری آواز جہاں تک جاری ان تمام لوگوں کے لئے ہے کہ زمانے قدیم سے آپ دیکھتے ہیں علماء طبقہ علماء سے جڑے ہوئے جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عالم کو جو ہے آگے 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 آ کر پرگرام ایرنج کرنے میں پرگرام کو کرانے میں اور پھر دین کی باتوں کو سن کر دوسروں لوگوں کو تک پہنچانے میں یا جو ہے پرگرام کو شٹ کرنے میں پرگرام میں مالی تعاون دینے میں وقت کی قربانی دینے میں یا مادی اور معنوی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو اس کے لئے جو علماء طبقہ سے جڑے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور ہواری کا کام کرتے ہیں تو جہاں پر بھی جس معاشرے میں بھی آپ کے سماج میں آپ کے گاؤں میں آپ کی بستی میں کوئی عالم جو ہے دینی پرگرام کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے جلسے جلوس کرتا ہے دین کے حوالے سے محنت کر رہا ہے تو یہ قوم کے باشعور لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس عالم کے ہواری بنے اس عالم کے لئے کہیں پر دعویٰ سنٹر چل رہا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے کہیں پر دینی ادارہ چل رہا ہے یا کہیں پر ایک عالم دین سماج میں معاشرے میں دین اور دعوت کا کام کر رہے ہیں تو وہاں جو لوگ باشعور لوگ ہیں ذیشعور لوگ ہیں باہمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے جن کے پاس وقت بھی ہے جو کچھ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں جو آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں مالی ساتھ دیں مادی طور پر ساتھ دیں معنوی طور پر ساتھ دیں جسمانی طور پر ساتھ دیں وقت دے سکتے ہیں تو وقت دیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کوئی عالم پرگرام کرنا چاہتے رہتے ہیں قوم کے عباش لوگ پرگرام کرنے نہیں دیتے ہیں تو جو عالم کے دستراس ہوتے ہیں ہواری ہوتے ہیں وہ وہاں پر پرگرام کرواتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ پرگرام کریں آپ یہاں پر آئیں ہم کھڑے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کا دفاع کریں گے ہم اس پروگرام کو ارینج کریں گے آپ آئیں آپ تقریر کریں باقی ہم سمال لیں گے تو ایسے ہواری ہر جگہ ضرورت ہے تو یہ آپ کے لئے پیغام ہے ان تمام سماج کے غیور لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ کے ہاں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے اٹیچ ہو کر ان کے ہواری بنیں کچھ خاص قسم کے لوگ اپنے علماء کے لئے اپنے دعائی کے لئے اپنے مدرس کے لئے اپنے قوم کے رہبر اور رہنما کے لئے ہواری بنیں تاکہ آپ کے ذریعے وہ عالمی وہ دعائی وہ مبلغ وہ رہبر دین کا اچھے سے کام کر سکے کوئی رکاوٹ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی کٹنائی ہو کوئی دقت آئے تو آپ ان کی مدد کریں اسی حوالے سے ہم آپ کو جو ہے نصیحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں یہی نہیں بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں شریعت کا کام کر رہے ہیں دینی حوالے سے کام کر رہے ہیں نبوت کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں تو جس طریقے سے نبی کے ہواری ہوا کرتے تھے آپ عالم کے مبلغ کے دعائی کے اپنے دین کے رہنما کے ہواری بنیں اور ان کی مدد کریں تاکہ دین کا کام لوگوں تک پہنچے باوقار طریقے سے پہنچے دین کا کام کرنے میں اور دین کی نشر و اشاعت میں کسی طرح کی کوئی دقت آئے تو آپ آگے بڑھ کر آپ ان کا تعاون دیں ان کو ساتھ دیں اور ان کی حفاظت کریں ان کا دفاع کریں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے باشعور غیور اور باہمت حوصلہ مند نوجوانوں کو عالم دائی مربی رہنما کا حواری بننے کی توفیق دے آمین و آخر دعوان الحمدللہ حرم العالمین جزاکم اللہ خیر ازان ہوگی